بہت سواگتہ جی سبھی سٹوڈنٹس کا ایک بار پھر حاضر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جسوید بھاٹیا جی لینڈمار کیمیگیشن کے چیف ہیں جسوید جی آپ کا سواگتہ ہے ہیلو ایفری بارد آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے کنیڈا میں چار لاکھ اسی ہزار روپے کی فیز کے ساتھ اڈمیشن آج کے وقت میں جب کنیڈا میں بیس بیس لاکھ روپے بھی فیز کے روپ میں اویلبل ہیں تو چار لاکھ اسی ہزار کی فیز والے کالج کا فائدہ کیا ہے آج جسمید جی سے یہ پوچھیں گے جسمید جی سیدھا سیدھا میرا سوال ہے چار لاکھ اسی ہزار روپے خرچ کر کے جو آپ کالج سٹوڈنٹ کو دیں گے اس سے سٹوڈنٹ کا کوئی نقصان تو نہیں ہے سیدھی بات ہے فائدہ ہے تو کیا فائدہ ہے سرندر جی بیس لاکھ روپے میں بھی ہم پریویٹ کالج میں جا رہے ہیں اور چار لاکھ اسی ہزار روپے میں بھی ہم پریویٹ کالج میں جا رہے ہیں سو فور لاکھ ایٹی تھاؤزن روپیز ہم آفر کر رہے ہیں جس کے ایک سال کے فیز ہے اگر آپ پریویٹ کالج میں پڑھتے ہیں تو اس کے اندر فور لاکھ ایٹی تھاؤزن فیز ہے سو نارملی ابھی آپ بات کریں کہ میری انٹیک میں اپسی repeating بڑی کم ہیں ہمارے پاس تو اگر میری انٹیک میں اگر آپ جانا چاہتے ہو تو 4,80,000 روپیز دے کے آپ کینیڈا جا سکتے ہو خاص کر کہ جب GIC 20,000 635 ڈالرز ہو گیا تو کافی سارے بچے پرائیوٹ کالج کی انکوائری کر رہے ہیں تو میرے کو لگتا ہے کہ اگر بچے پرائیوٹ کالج جانا چاہتے ہیں تو they know that کہ پوشت گرائیوٹ بورک پرمیٹ نہیں ملے گا یا وہ کینیڈا کا ایٹموسفیر دیکھنا چاہتے ہیں ایک سال وہاں پڑھ کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ how canada is treating them so اگر آپ canada جانا چاہتے ہو پہلے چیک کرنا چاہتے ہو how is canada آپ adjust ہو پاتے ہو کی نہیں ہو پاتے ہو تو میرے کو لگتا ہے کہ یہ option بہت بڑیا ہے اور اس کے بعد آپ next year میں government college ہم ہی آپ کو option دیں گے آپ اگر government college میں transfer لینا چاہتے ہو تو we will apply your offer letter and you can transfer to government college also اور اگر ہم government college کی بات کریں تو اس کی fees بھی 6,50,000 سے start ہو جاتی ہے but intakes are september and january intakes so new brunes بھی community college ہے جس کی fees 6,50,000 سے start ہو جاتی ہے but this four act 80,000 fees is really really affordable especially for those children جو اس time GIC double ہونے سے تھوڑا سا سوچ رہے ہیں کہ canada جانا ہے کی نہیں جانا but میں سب کو سمجھانا چاہوں گا کہ canada is a very very you know کہ ہوں گا کہ opportunity ہے canada میں اس time پہ بہت سارے میں بہت سارے بچے ملاؤں میں دسمبر فورا دسمبر canada میں ہی تھا بہت سارے students سے میری interaction ہوئی ہے اور ان سے میری discussion ہوئی ہے تو میرے کو لگتا ہے کہ جیادہ در بچوں کو jobs ملی ہیں اور ایسے بچوں کو بھی میں ملا ہوں جن کو دو یا تین jobs مل چکی ہیں canada میں اور وہ کر رہے ہیں آپ کو پتا ہی ہے کہ canada government نے announce کیا ہے کہ april 24 تک آپ full time کام کر سکتے ہیں اس کے بعد part time ہی کام کر سکیں گے سو اس چیز کا benefit january intake والے students کو ضرور ملے گا and future میں بھی میرے کو لگتا ہے کہ students canada جا کے کافی زیادہ خوش رہیں گے because recession ایک سال کا ہوتا ہے ڈیڑھ سال کا ہوتا ہے and it has been already ڈیڑھ سال ہو گیا ہم کو discuss کرتے ہیں کہ canada میں recession آیا ہوا ہے so میرے کو ایسی کوئی recession والی چیز لگی نہیں اس time canada پہ because there are ample jobs جو students کو ملی ہے yes اب rampton surrey greater toronto area میں جا رہے ہیں it will be difficult for you to find jobs because آپ concentrated areas میں جا رہے ہیں تو you should choose new saskatchewan جائے new brunswick جائے prince edward island جائے universities choose کریں so تھوڑا سا different آپ کو چلنا پڑے گا اگر آپ technically کہیں کہ same plan پہ چلتے رہیں گے جیسے باقی سارے چل رہے ہیں تو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا بالکل ٹھیک ہے تو سر نے بتایا کہ second year میں جسمید جی government college میں shift ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر second year student government college میں کرتا ہے اس کے بعد post study work permit کا تو کوئی دکت نہیں ہے بالکل کوئی problem نہیں ہے تو second year میں اگر آپ بچہ government college shift کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو ڈیڑھ سے دو سال دوبارہ پڑنا پڑے گا اور اسے تین سال کا work permit ملے گا ہی ملے گا اس کے بعد بچے پاس option ہو جاتی ہے جب وہ Canada پہنچ جاتا ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں نے کون سے شہر میں جانا ہے کون سے province میں جانا ہے affordable college میں admission لینی ہے کہ میں نے کہاں پہ admission لینی ہے جہاں پہ میری پی آر صحیح دھنگ سے ہو because you know every province has different provincial nominee programs to get پی آر اچھا ایک سیز اور میں جانا چاہتا ہوں کئی بار بہت سارے rumors بھی ہوتے ہیں Canada میں بہت سارے colleges ہیں جو ایک ایک کمرے میں چلتے ہیں اس college کی reputation کیسی ہے اور میں یہ جانا چاہوں گا میرا سیدھا سا سوال ہے کونسے student یہاں پڑھ کے فائدے میں رہ سکتے ہیں so the college is 25 years old since 1998 college is established there college کی پوری building ہے وہاں پہ so students کو فائدہ ہو سکتا ہے جو students دیکھو انگلیش میں weak ہیں جن کو ابھی کہہ کہتے ہیں ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ میں Canada جا کے survive کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا ان کے لیے ایک بہت beneficial step ہے اور جو students یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ میں پتہ نہیں Canada جا کے survive بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں اور دوسری طرح students جو low fees والے colleges ڈھونڈ رہے ہیں ایک طرف تو ہم کسی کو 15 لاکھ روپے دے کے بھی private college میں جا رہے ہیں اور ایک طرف landmark immigration نے آپ کے لیے announce کیا کہ آپ 4 لاکھ 80,000 دے کے college میں پڑھ سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے جی سو 4 لاکھ 80,000 fees ہے جسمید جی کتنی seats ہیں ایسا نہیں ہوگا کوئی student آئے آپ کہیں کہ seat نہیں 1500 seat ہے ابھی ہمارے پاس 1500 seat باقی ہے چلیے thank you so much so my intake کے لیے ابھی 1500 seat باقی ہے 90413 90412 اسی نمبر پہ جسمید جی سے بات کریے جسمید جی کی ٹیم سے بات کریے thank you so much so سیمینار کا حصہ بنے 16th january JW Marriott چنڈیگر 17th january رامادہ جلندر اور 18th january لدھیانہ hotel park plaza ان سیمینار کا حصہ بنے اور ریجسٹریشن کرے landmark immigration dot com پہ چلیے thank you so much thank you so much